بسم اللہ الرحمن الرحیم پر سمات ہو رہی تھی تو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کی جو چیرمین ہے ساد نظیر ان کے ساتھ کیا ہوا آج ہم بات کریں گے نیب کی جانب سے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کو جو نوٹس دیا گیا تھا اس میں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کون سا ریلیف لینے میں اسلام آدائی کورٹ سے کمیاب ہوئی اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی کی ظلہ انتظامیہ نے چکری کے اوپر تیرہ سو پچاس کنال آرازی ایک واق کبزار کرائی ہے جہاں پہ ہاؤزنگ سوائٹیز نے کبزہ کیا ہوا تھا اور ہمارے تک جو اطلاعات محصول ہوئی ہے کہ عبداللہ سٹی اور بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی نے پنجاب کوپریٹیو ہاؤزنگ سوائٹی کی جو ارازی تھی اس کے اوپر کبزہ کیا ہوا تھا آج ظلہ انتظامیہ کی جانب سے وہ کبزہ وکبزار کروا لیا گیا ہے ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کو نیب کی جانب سے آ آٹھ دسمبر کو ایک نوٹس مصول ہوتا ہے اور اس میں ان کے تمام اکاؤنٹس منیون کر دیے جاتے ہیں جس کے بعد بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کی جو انتظامیاں ہیں وہ اپنے وکلا کے ذریعے اسلام آدھائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرتی ہے منگل کو پہلی سماعت ہوتی ہے آج اب دوسری سماعت ہوتی ہے تو دورانے سماعت بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کی جو وکلا ہوتے ہیں یہ موقف اپناتے ہیں کہ نیب کی جانب سے ان کے کمپنی کے جو اکاؤنٹس ہیں ی یعنی کہ سوائٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمت کر دیے گئے ہیں وکلا کی جانب سے یہ موقف بھی اپنایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں چھے سے سات سو ملازمین کام کرتے ہیں جن کا مہانہ خرچہ تین سے چار کروڑ دیا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے وکلا یہ بھی موقف اپناتے ہیں کہ نیب کی جانب سے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے آر دسمبر کو جب نوٹس محصول ہوتا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کو کیونکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے مطلق چیئرمن آر ڈی اے بھی نیب کو لکھ چکے ہیں کہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوائٹی ہے ان کے پاس نو سی نہیں ہے سادن ہو عوام سے کروڑ اور پر بٹور رہے ہیں اور ابھی تک کسی کو یہ گھر نہیں دے سکے نیب کی جانب سے جب نوٹس بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کو محصول ہوتا ہے تو وہ اس نوٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام آدھ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں آج جب سماعت شروع ہوئی تو نیب کی جانب سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا تاہم سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی اسلام آدھ ہائی کورٹ سے کچھ حد تک ریلیف لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں دورانے سماعت جب یہ کہا گیا بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے بکلہ کی جانب سے کہ ان کے ہاں سات سو سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں جن کا مہانہ خرچہ تین سے چار کروڑ بے آیا ہے تو اسلام آدھ ہائی کورٹ پر نے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کی درخواست کے اوپر سماعت کی اسلام آدھ ہائی کورٹ کی جانب سے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے جو دو اکاؤنٹس منجمنٹ کیے گئے تھے ان کو کھولنے کا حکم دے دیا تہم بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کی جو بکلہ تھے انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ نیب ان کو حراسہ کر رہی ہے لیکن اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس نے یہ ریمارکز یہ کہ وہ نیب کی انکوائری کو روکنے کا حکم نہیں دے سکتے اگر آپ کو کوئی خوف ہے تو جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے چیرمن ہے سعاد نظیر وہ ابوری زمانت حاصل کر لیں لیکن اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب دورانے سماعت بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوائٹی کے جو چیرمن تھے سعاد نظیر ان کا موبائل بیٹتا ہے تو وہ کرسی کے نیچے چھپ کے کسی کال ریسیب کرتے ہیں اس دوران اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جسٹس سعاد نظیر کو کال سنتے میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ عدالتی جو اہلکار ان کو حکم دیتے ہیں کہ سعاد نظیر کا موبائل فن لے لیا جائے اسلام آدھ ہائی کورٹ کی کروایت ہے کہ جب بھی کسی سائل کا یا جب بھی کسی بکلا کا کمرہ عدالت میں موبائل بیٹتا ہے یا وہ کال ریسیب کرتا ہے تو اس کا موبائل ضبط کرنے کے بعد اس کو ایک جرمانہ کیا جاتا ہے جرمانہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایدی سینٹر میں جا کے ایک ہزار پیان نگ جمع کروائیں گے اس کی ریسیب لے کے آئیں گے عدالتی عملے کو دکھائیں گے تو ان کو موبائل فون واپس میں لے گا سعاد نظیر کا موبائل فون جب عدالتی اہلکار لے لیتے ہیں تو تاہم آج جو ریلیف وہ لیتے ہیں کہ دو ان کے اکاؤنٹس وہ کھول دی جاتے ہیں اس کے علاوہ نیت کو انکوائری سے روکنے کا کوئی حکم نہیں دیا جاتا اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس چیئری مارکز دیتے ہیں کہ اگر سعاد نظیر کو کوئی خوف ہے تو وہ قبل از گرفتاری درخواست زمانت اپلائی کریں تو اکہ تو یہی کی جاری ہے آئندہ دو تین روز میں بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوائٹی کے چیئرمین ہیں سعاد نظیر وہ اسلام آدھائی کورٹ سے عبوری زمانت بھی حاصل کر لیں گے لیکن دوسری جانب نیب اپنی انکوائری جاری رکھے ہوئے ہیں تاہم جو ریلیف تھا وہ تو بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی آئی لینے میں کامیاب ہوگی اور جو میں نے آپ کو دلچسپ صورتحال امردائی کے ساتھ نظیر کا موبائل بھی ایدی سینٹر میں ایک ہزار میں جمع کرانے کے بعد ان کو موبائل فون بھی واپس مل گیا اگر ہم بات کرنا راول پنڈین زامین کی جانب سے چکری کے اوپر تیرہ سو چاس کنال آرازی جس کے اوپر بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی عبداللہ سٹی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ ابھی آج واقزار کروا لی گئی ہے اور جو ایسسٹنٹ کمیشنر تھے ان کی سربرائی میں پولیس کی ٹیمیں گئیں اور وہاں سے انہوں نے وہ تیرہ سو پچاس کنال کی آرازی واقزار کروا لی ہے لیکن یہاں پہ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ گزشتہ دو روزوں سے چکری روڈ کے اوپر فائرنگ کی جاری ہے بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کی جانب سے عبداللہ سٹی کی جانب سے تین فیارز درج ہو چکے لیکن رولپنڈی پولیس ابھی تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کے ایک کرتا درتا ہے جن کا نام ہے چودری نیم وہ بھی بہت زیادہ ان ہیں لیکن آج کیونکہ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اسلام آدھائی کوٹس سے بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی اتنا ریلیف لینے میں کامیاب ہو چکے کہ ان کے جو دو اکاؤنس منجمنت تھے ان کو کھول لے کا حکم دے دیا گیا ہے اسلام آدھائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے نیپ کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے انیس جنوری کو ان سے جواب بھی طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کی جو چیئر میں نے ساتھ نظیر وہ کیا درخواست زبانت کے لیے اپلائی کریں گے اس کے علاوہ رڈی اے کے جانب سے بھی نیپ کو لکھا گیا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے اشتہاری مہم چلا رہی ہے غیر قانونی طریقے سے ان کے پاس زمین کچھ ہے لیکن انہوں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے این او سی کے لیے ابھی تک ان کو این او سی نہیں ملا سرمایہکار وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ سرمایہکاری کیا ہے کرونر پہ وہاں پہ انہوں نے اپنے لگا دیئے ہیں لیکن ابھی تک بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کو این او سی نہیں ملا ماضی میں اگر ہم جائیں تو سعاد نظیر نے وزیراعظم کی کوویڈ ریلیف فانڈ میں بھی ایک کروڑ بیعہ جمع کروایا تھا اس کے علاوہ ذراعہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سعاد نظیر کے کچھ ایسے مراسمیں سیافی شخصیات سے وزیراعظم عثمان بزدار سے اس کے علاوہ چودری سرور سے اور دیگر کئی شخصیات ہیں اس وجہ سے نہ تو نیب کی جانب سے ان کو اپر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی راولپنڈی ڈیولپنٹ اتھالٹی کی جانب سے ان کے خلاف کوئی کروائی کی جا رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کی جو چیئرمن ہے سعاد نظیر وہ بیل بیفور ایریسٹ کے لیے اسلام آدھ آئی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کیا نیب اپنی انکوائری کر کے بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کے جو انتظامی ان کے خلاف مقدمہ درش کرے گی یا نہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤنگ سوسائٹی کس جانب چلتی ہے کیا وہ نیب کی جو انکوائری ہے اس کا سامنا کرے گی کیا ان کے پاس اتنے شرائد ہوں گے کہ وہ نیب کی انکوائری سے بچ سکے گی کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ